اللہ وقفہ و سلام علی عبادہ اللہی نصطفہ صلاتا تکون لنجاتی وسیلہ و لعلو درجاتی کفیلہ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامه المجید والفرقان الحبید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناکا الا رحمتا للعالمین قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکونا احبا الیہ من والده و ولده و ناس اجمغین آواز دوئی ہے یا الہی جب تک کی بدن میں میرے جان رہی تجھ پہ تیرے محبوب پہ قربان رہی میں رہوں یا نہ رہوں پر یہ دعا ہے یا رب شان اسلام رہی عزت قرآن رہی ہو جس پہ عبادت کا دھوکا ہو جس پہ عبادت کا دھوکا پھر ختم ہوگئے ہو جس پہ عبادت کا دھوکا مخلوق کی وہ تعظیم نہ کر جو خاص خدا کا حصہ ہے بندوں میں اسے تقسیم نہ کر نہ یہ طرز جمہوری نہ شان کج کلا ہی چاہیے جس کے بندے ہیں اسی کی بادشاہی چاہیے یا ربی صلی اللہ وسلم دائمان ابدا علا حبیب کا خیر الخلق کلہ میں با آواز بلاند اصلی دروسی پڑھو نماز والا اللہ مبارک علا محمد الوالا آل محمد الکمان صلی اللہ عبراہیم وعلا آل مبارک علا محمد الوالا وعلا آل محمد الکمان بارک علا عبراہیم وعلا آل محمد الکمان بارک علا محمد الوالا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان فرما رہے تھے اور میں وہاں حاجی صاحب کے مکان پر بیٹھا ہوا سن رہا تھا بڑا مزہ آیا ناد خان حضرات نے بڑی اچھی نظمیں پڑی خراج تحسین پیش کیا سرکار تہبہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو اور ساتھ ہی جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان بیان کی گئی موقع کے مطابق پھر یہ خطرہ تھا کہ ملک کے حالات ایسے ہیں ہو سکتا ہے کہ آپ تشریف ہی نہ لے کر آئیں ہم تو آگئے ہیں شاید آپ نہ آئیں لیکن بہرحال لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مسجد اندر سے بھی بھر گئی ہے اور صحت بھی برا ہوا ہے نبی علیہ السلام کے پروانے آگئے ہیں صحابہ کے دیوانے توحید کے مستانے تشریف لے آئے ہیں سب کہو الحمدلہ حضراتِ قرآنی میرے مدنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مفخر موجودہ تاجدار مدینہ مفخر انبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی صیرت اور شامتے جلسہ رکھیا گیا تقریبا دو مہینے سے ملک پاکستان میں چاروں صوبوں کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کی کانفرنس سے مناقض ہوئی کراچی سے خیبر تک ہم نے خطاب کیا باقی اور علماء اکرام نے بھی اللہ کے پیارے پیغمبر کی شان اور صیرت بیان کی بہت سارے لوگ کہتے ہیں یہ جو ہے نا مسجد والے اسلام مسجد والے یا اصلی اہل سنقالجماعت جو علماء دو بند ہیں یہ نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو نہیں مانتے صیرت کو نہیں مانتے اور ہمارے ساتھی کہتے ہیں یہ آپ نے صیرت پر اس لیے بیان کرنا ہے کہ فلاں قادری صاحب فلاں پادری صاحب یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ نبی علیہ السلام کو نہیں مانتے یاد رکھو ہم کسی کو منوانے کے لیے صیرت بیان نہیں کرتے ہم اس لیے صیرت بیان کرتے ہیں کہ ہم مصطفیٰ کے بھی عاشق ہیں خدا کی توہید کے بھی عاشق ہیں نعرہ رسالت محمد الرسول اللہ کیا جنہ ہے محمد الرسول اللہ شان رسالت کا بھی نعرہ مارو نعرہ رسالت کا بھی لگاؤ اللہ تعالیٰ کی توہید کا نعرہ لگاؤ اور جواب اچھے انداز میں دو زیادہ بہتر یہی ہے کہ نعرہ دیر سے لگیں تاکہ آپ کچھ لے کر جائیں آپ آئے ہیں بڑی دور سے اپنے دامن میں کچھ باتیں لے کر جائیں پھول لے کر جائیں نبی علیہ السلام کی محبت کے یہ پکھا اگر بند ہو جائے تو بڑا سواب ہوگا لیکن مفتیان اکرام یہاں تشریف لے آئیں ماشاءاللہ حضرات اکرامی بڑی خوشی کی بات ہے کہ علماء اکرام بھی مفتیان اعظام بھی مدرسین حضرات بھی قرآن حضرات بھی بڑے شوق و ذوق کے ساتھ اس جلسے میں شریک ہوئے ہیں ہم ان کا شدریہ دا کرتے ہیں ہاں میں بتا رہا تھا کہ فلا آدمی راضی ہو جائے اس لئے بیان کرو نبی علیہ السلام کی شان فلا مولوی سلکر خوش ہو جائے اس لئے بیان کرو فلا مستر والے خوش ہو جائیں اس لئے بیان کرو ہمارے اپنے باپے خوش ہو جائیں اس لئے بیان کرو یہ کوئی سواب نہیں ہے سواب اس لئے ہے اس نیت کے ساتھ ہے کہ ہم اللہ کے پیارے پیغمبر کی سیرت کا تذکرہ کریں گے عرش پر خدا راضی ہو جائے فرس پر مصطفیٰ راضی ہو نبی کا نام ہے تو کیا کہنا چاہیے باقی جہاں تک دنیا کا ترلوک ہے دنیا تو کسی پر راضی نہیں ہوتی یہ تو خدا پر بھی راضی نہیں ہوتی حالانکہ اللہ فرماتے ہیں میں نے کیا قصور کیا ہے میں نے کتنی پیاری تجھے عقل عطا کی ہے کتنی عالی شکل عطا کی ہے پیاری پیاری آنکھیں عطا کی ہیں لب گفتگو کرنے کے لئے عطا کی ہیں اور زبان تجھے عطا کی ہے تجھے مقام عطا کیا ہے لیکن تُو مجھ سے بھی نراز ہے مجھے سجدہ کرنے کی بجائے بابِ کوردو شاہ کو سجدہ کر رہا ہے تو لوگ تو خدا کو بھی نہیں مانتے اگر چار بندے ہمارے مخالف ہو گئے تو کیا ہو گیا مخالفین کی پرواہ نہیں ہے انشاءاللہ طالبان آرہے ہیں ساتھی کہہ رہے تھے دوست ہمارے حاجی صاحب بھی پرما رہے تھے جو میرے بیزبان ہیں کہ یہاں اس محلے میں ہماری کتنی مسجدیں ہیں سات مسجدیں ہیں چھ مسجدیں ہیں ایک دینی ادارہ ہے بچیاں پڑتی ہیں بڑی خوشی ہوئی بات سن کر لیکن میں نے کہا ذرا تھوڑا سا انتظار آپ کریں انشاءاللہ جب طالبان آگئے پھر ساری مسجدیں ہماری ہوں گی انشاءاللہ ابھی سے لوگوں کو چاہئے ایک موغ فلی کے لیڈیاں اور مال کے وغیرہ بیچنے کے قریب ہی سبت منڈی ہے انتظامات کریں ورنہ جب طالبان کی حکومت آگئی اور آئے گی کہو انشاءاللہ طالبان بھی پاکستان کے ہم باہر سے لے کر نہیں آئیں گے کسی اور ملک سے ہم لے کر نہیں آئیں گے میں نے کراچی تک دورہ کیا ہے خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں ہر جگہ طالبان ہی طالبان نظر آتے ہو بلکہ میری آن میری آن میری شاہ میری شاہ مجھے پاکستان اس واسطے گھنٹی نہ کریا کرو گھنٹی پی ایس محلی جی اینیم سیتان اوہ س محلی جی اینیم سیتان ہر ملک 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 خدا ملک سبحان اللہ ہر مسجد مسجدِ ماست مسجدِ خداِ ماست ہر مسجد ہماری مسجد ہے اس لیے کہ یہ ہمارے خدا کی مسجد ہے یہ بابِ پی پی شاہی نہیں ہے کس کی ہے ہر مسجد کس کی مسجد ہے اللہ بہرحال میں بتا رہا تھا آپ کی خدمت میں کہ کوئی بندہ راضی ہو یا نراض ہو جائے اس کی پرواہ نہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس سے آپ بیٹھیں اور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کے لیے حضراتِ گرامی اور خدا اور خدا کا رسول کب راضی ہوتا ہے جب بیان اللہ کی توحید بیان ہو تو خدا راضی ہو جاتا ہے مصطفیٰ کی شان بیان ہو تو مصطفیٰ راضی ہو جاتا ہے ساتھی کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم بہت سارے دوست یہ کہتے ہیں بلکہ دشمن نمہ دوست وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ جو علماء دیوبند ہے نا اصلی دیوبند ہے اصلی اہل سنت والجماع جو ہیں یہ نبی علیہ السلام پر درود نہیں پڑتے اور میں نے کہا سندھ کے اندر بھی کہ جیسے بھائی تمہارا ٹریکٹر گریس کے بغیر نہیں چلتا ہماری تقریر محمد کے درود کے بغیر نہیں چلتا صلی اللہ علیہ وسلم درود کے بغیر کو ہمارا گزاری نہیں ہے نبی علیہ السلام کی شان بیان کیے بغیر ہمیں چین نہیں آتا اور لوگوں ہم جو بیان کرتے ہیں خلوس پر وہ بیان مبنی ہوتا ہے آپ سنتے ہیں وہ آپ کا سننا خلوس پر مبنی ہوتا ہے کبھی آپ نے دیکھا کہ ہماری تقریر کے اندر سات پراتی بدانے کی بھری پڑی ہوئی ہو بدانے دیا سات پراتی اب یہاں وڑھ دیکھا کرے نہیں لوگ اس واسطے بین دینے کہ جدو تقریر بکے گی یہ لے کے جانا کہ مولوی ایک وچ بجا دندہ ہے تاکہ سارا ساٹھیں ہوئے بندے چلے جانا اللہ اپنی خات پر ہوتا ہے اور اور عوام اپنی خات پر ہوتے ہیں لیکن جب علماء دیوبان جو کی اصلی اہل سنت والجماعتیں ہیں جب ان کا بیان ہوتا ہے کوئی پرات شراط نہیں ہوتی سننے والے بھی اس لیے بیرتے ہیں کہ اللہ جہنم کی بجائے ہمیں جنت کا داخلہ عطا فرمائے سبحان اور بیان کرنے والا بھی اس نیت سے بیان کرتا ہے کہ اللہ ہمیں جنت عطا فرمائے جہنم کی آنکھ سے بجائے اونچی آواز سے کہو آمین ہمارے پاس آمین کہنے کی دونوں قسم کی انتظامات موجود ہیں کسی آدمی کو آہستہ آمین کہنے کا شوق ہو وہ نماز بھی پورا کر لے کسی کو اونچا کہنے کا شوق ہو وہ جلسے بھی پورا کر لے سبحان علماء دو بند کے پاس کیسے کیسے انتظامات ہمارے پاس ہیں کہ آمین اونچی کہنے کا شوق ہو تو آپ جلسے بھی پورا کر لیں اونچی آواز سے کہیں آمین اور آہستہ آواز کہنے کا آہستہ کہنے کا شوق ہو تو آپ نماز میں پورا کر لیں بہرحال بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ حضرات شریف لے کر آئیں موضوع ہے نور محمد کہو صلی اللہ دیکھو درود کے بغیر کوئی لمحہ گزرتا ہے ہمارا درود کے بغیر کوئی گھری گزرتی ہے انتظامات کی دنیا تو بڑی دنیا دیکھو امریکہ انتظام لگا رہا ہے کہ یہ جو ہے نا جمید علماء اسلام یا علماء دیوبان اصلی اہل سنت و جماعت یہ دیشت گرد ہیں حالانکہ وہ خود سب سے بڑا دیشت گرد ہے امریکہ خود سب سے بڑا دیشت گرد ہے الزام ہم پر لگاتا ہے برطانیہ انتظام ہم پر لگاتا ہے عیسائی دنیا یہودی لابی الزامات ہم پر لگاتی ہے حالانکہ سب سے بڑے قادل دیشت گرد وہ خود ہیں اور علماء دیوبان ہم تو امن کا پیغام دیتے ہیں یہ تو سلامتی کا پیغام دیتے ہیں میں کہتا ہوں ہمارے ہاں کوئی سکورٹی نہ بھی ہو ہمارا جلسہ پھر بھی کامیاب ہوتا ہے پر امن اس لیے کہ ہم تشدد کے قائل نہیں ہیں دیشت کے قائل نہیں ہیں ہم تو امن پسندی کے قائل ہیں پھر خاص کر وہ مسجد جس میں تبلیغی بھائی رہتے ہوں یہاں تو امن ہی امن ہوتا ہے ان کا پیغام ہی سارا پر امن ہوتا ہے یہاں تو جوڑ ہی جوڑ ہوتا ہے جہاں جوڑ ہو وہاں امن ہی امن ہوتا ہے وہ سبحان اللہ نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم موضوع رکھا ہوا ہے یاد رکھیں نور کا مہنہ ہے روشنی نور کا مہنہ کیا ہے جب میں آیا تھا تو آپ کا محلہ بے نور تھا جس وقت میں آیا سارا محلہ بے نور تھا کوئی روشنی نہیں تھی بجلی بند تھی اور تھوڑی دیر کے بعد یہ با نور بن گیا روشنی آگئی لیٹیں آگئی پانی آگئی میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب کائنات میں تشریف لے کر نہیں آئے تھے اندھیرہ ہی اندھیرہ تھا ہر طرف ظلمت ہی ظلمت تھی کہیں شرک کا اندھیرہ تھا کہیں کفر کا اندھیرہ تھا کہیں بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا اور کہیں حکوم پر داکے مارے جاتے تھے اور کہیں جنابیلی معصیت کا بازار گرم تھا ہر طرف اندھیرہ ہی دھیرہ تھا تصور تو تھا لیکن مکمل پہچان نہیں تھی لیکن جب اللہ کے پیارے پیغمبر آئے مشرق سے لے کر مغرب تک جنوب سے لے کر شمال تک زمین سے لے کر آسمان تک توحید کا نور پھیل گیا رسالت کی روشنی پھیل گیا اس لئے جب سرکار تیبہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو پھر نور ہی نور پھیل گیا نور اس کو کہتے ہیں اسلام کی روشنی کو نور کہتے ہیں دین کی روشنی کو نور کہتے ہیں آپ ریبن جا کر دیکھیں وہاں آپ کو نوری نور نظر آئے گا سرحان ہر طرف داریاں والے نظر آئیں گے نماز پانے والے نظر آئیں گے ماتھوں پر محراب سجے ہوئے ہیں وہ آپ کو نظر آئیں گے آپ جامعہ شرفیہ کے اندر چلے جائیں آپ جامعہ مدینہ کے اندر چلے جائیں جہاں قاری قرآن پڑھتا ہے وہاں چلے جائیں جہاں بچے قرآن پڑھتے ہیں وہاں چلے جائیں وہاں قرآن کا نور نظر آئے گا وہاں تلاوت کا نور نظر آئے گا جہاں ازان ہوتی ہے اصلی مدینے والی وہاں ازان کا نور نظر آئے گا جہاں باقیدہ جماعت ہوتی ہے وہاں نماز کا نور نظر آئے گا اور ہم تو نور کے قائل ہیں اس لئے ہمارے کئی مولیوں کے نام نور محمد ہیں بیسی کسی پر الزام لگایا جائے نا کہ تو آٹا گن بھی ہل دی کے ہوئی اور ڈانس کریں آٹا گنے لگیں ہلنا کہیں ہی سارے ہیں لہٰذا بیسی اعتراضات کرنے کی بہت سارے لوگوں کو عادت ہوتی ہے اور کھل جائیں گے دو چار ملاقاتوں میں عزیزم مسعود صاحب نے اور ان کے والد صاحب نے اپنے ساتھیوں سمیت بڑے شوق و ذوق کے ساہیے جلسہ رکھا ہے اور جو کامیابی کے ساتھ ہم کنار ہو رہا ہے اور بھی اگر باتیں سمجھ میں آگئیں تو میں کہتا ہوں میں نے ساتھیوں سے بات کی ہے کہ ہر دو مینے کے بعد کسی نہ کسی مسجد میں جلسہ ہونا چاہیے آپ ہاتھ پھرا کریں ہونا چاہیے کی نہیں ہونا چاہیے نورہ تکبیر تاجوں تخت ختم نبوغت نورہ رسالت محمد الرسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے اس پر بھی اعتراض ہے کہ لو جی نعرہ رسالت کا جباب یا رسول اللہ کے ساتھ نہیں دیتے میں نے کہا یا رحمدرہ قرآن کے زیادہ قائل ہیں قرآن میں اول سے لے کر اتنی تک نبی علیہ السلام کو یا رسول اللہ کہہ کر ربکارا اللہ نے جہاں رسالت کا ذکر کیا ہے محمد الرسول اللہ کہہ کر ذکر کیا ہے ہم ذرا قرآن کے پیچھے چلتے ہیں یہی ہمارا قصور ہے ہم ذرا حدیث کے پیچھے چلتے ہیں لہذا جب رسالت کا ذکر آئے تو پھر مکمل جملہ ہونا چاہیے محمد الرسول اللہ محمد مبتضا ہے صلی اللہ علیہ وسلم رسول مضاف اللہ مضافلہ دونوں مل کر خبر بن گئی اور مبتضا خبر مل کر جملہ اسمیاں اور جملہ اسمیاں کے اندر یہ کمال ہے کہ یہ دائمہ ہوتا ہے اس میں استمرار ہوتا ہے کیا مطلب ہم نبی علیہ السلام کی اس رسالت کا نعرہ لگاتے ہیں جو قیامت تک باقی رہے ہیں صبحانہ محمد الرسول اللہ اس رسالت کا حملہ لگاتے ہیں جس رسالت کا تذکرہ قیامت تک کے لئے ہے پھر کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم اگراتے گرامی پر وردگار علم سرکارِ طیبہ کے آنے سے پہلے ہر طرف اندھیرہ ہی اندھیرہ تھا کفر ہی کفر تھا ہر طرف ظلم و ستم و تشدد کے اندھیرے تھے لیکن جب سرکارِ طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے اندر آ جائے حضور علیہ السلام کائنات میں تشریف لے آئے ہر طرف روشنی ہی روشنی پھیل گئی توہید کی روشنی رسالت کی روشنی قرآن کریم کی روشنی صحابہ اکرام کے عمل کی روشنی عبداللہ بن مسعود کے علم کی روشنی عیشہ صدیقہ کے تقدس کی روشنی عثمانِ غلی کی حیاء کی روشنی حضرتِ علی کی شجاہت کی روشنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں تشریف لے کر آئے روشنی ہی روشنی پھیل گئی ہر طرف روشنی ہی روشنی لوگوں اس روشنی کے ہم قائل ہیں جہاں تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور ہونے کا تعلق ہے قوم نہیں مانتا حضور علیہ السلام کا چہرہ بھی دوری تھا کیوں کہ روشن چہرہ تیری بھی امہ اور میری بھی امہ حضرتِ عشاء صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں ایک مرتبہ میں سی رہی تھی کوئی چیز کوئی کپڑا یا رضائی سردی کا موسم تھا میرے ہاتھ سے سوئی گر گئی مجھے تلاش کرنے میں بڑی دکت محسوس ہوئی اس لیے کہ ہمارے گھر میں دیئے کے اندر تیل نہیں تھا لیڈل کیسا رہنما کیسا ساری کائنات کا سردار ہے لیکن اس کے دیئے میں تیل نہیں ہے اور آج وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اسلامی قانون نافذ کرنا چاہتے ہیں جن کے دیئے کی بجائے پتہ نہیں کتنی ملوں میں تیل بلتا ہے غریبوں کا وہ لوگوں کو توجہ چلا کرو میرے مدری سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر جو تیا تھا اس میں تیل نہیں تھا کون بیان کرتی ہیں تیری بھی اما میری بھی اما سارے مومنین کی ماں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں میں کلاش کر رہی تھی لیکن مجھے سوئی نظر نہ آئی اللہ کے پیارے پیغمبر عشاء کی نماز پڑھ کر آئے اور آ کر کہا السلام علیکم السلام علیکم آکھے آ تے ہلے ہونٹ پیارے اوہ لوگو لیتا آیا نبی اکرم دیا تے میرا حجرا چمکا مارے لیندے چردے دکھن پربت اوہ تھونڈ لیو جگ سارا ایسا کدرے مول نہ لپے لوگو کالی کملی والا میرے پیغمبر کے حسن کا سارے کے سارے لوگ قائل تھے یہ کہتا ہے مولانا ہم نے نبی علیہ السلام کا حسن بیان کیا میں نے کہا کیا اکمال کر دیا آپ نے حسن مصطفیٰ کو تو ابو جہل بھی مانتا تھا حسن مصطفیٰ کا ابو جہل کو انکار نہیں تھا اگر نبی علیہ السلام یہ کہنے کے لئے صفحہ پہاڑی پہ کھڑے ہو جاتے لوگو مجھے حسین مانو سارے کہتے ہیں ہم تو پہلے سے مانتے ہیں نبی علیہ السلام اگر یہ اعلان کرتے ہیں کہ میرا ملاد بنائے کرو سال کے بعد سب سے پہلے ابو لحب کھڑا ہو جاتا کہ میں تیرا ملاد بناؤں گا پچاس اوٹ میرے زمیں جو گھلی کے اندر گشت کیا کریں گے وہ سارے کے سارے مان جاتے ہیں نبی علیہ السلام اگر یہ کہتے تھے کہ صرف دست دے گے بقایا کرو مکہ والوں کے لئے چھ مینے کے بعد خدا کے پیارے پیغمبر نے اعلان کر دیا اوہ لوگوں مانو چاہے نہ مانو مجھے تسلیم کرو چاہے نہ کرو اللہ کی توحید کو مانو چاہے نہ مانو میں اعلان کروں گا بے باگ ہو گئے کوئی مسئلت نہیں ہے میرے ہاں پیش نظر ابو جہل دھوڑتا ہے تو دھوڑ جائے ابو لحب بھاگتا ہے تو بھاگ جائے اور جکلے پہ ایمان آئے ہوئے ہیں دھوڑتے ہیں تو دھوڑ جائے مجھے عیسائیوں کی پرواہ نہیں مجھے یہودیوں کی پرواہ نہیں میں تو یہ کہوں گا کہ باج خدا معبود نہ کوئی باج خدا معبود نہ کوئی جی زمین آسمان نہ بعد محمد نبی نہ کوئی اور جسے دیاں اچیاں مجھے عیسائیوں کی پرواہ نہیں ہے ماشاءاللہ آپ لوگ تو بڑے بیداریں ہیں اہلِ لاہور بڑی بیداری پائی جاتی ہے حق بیان کیا جائے آپ سننے کی تاب رکھتے ہیں لیکن اس کا تب پتہ چلے گا اگر بھائی مسعود ایک اور جلسہ بھی کرائے یہ نہیں کہ آج ہی چھوٹی ہو جائے دیکھو خدا کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر حسن بنوانا ہوتا حسین تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے مانتے تھے اس لیے کہ جب آپ نے اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کیا صفحہ پہاری پر لوگو حل وجد مونی صادقا او کاغبا میرا احتساب پہلے کر لو میں پوچھنا چاہتا ہوں میں نے کبھی غلط بات کی ہو تو آج مجھے پکڑو اگر میں نے کسی کی امانت میں خیامت کی ہوتے آج میرے ساتھ بات کرو لیکن سارے حسن کے قائدے وہ کہنے لگے ہم صرف تیری صورت کے حسن کے قائل نہیں ہیں بلکہ صورت کے ساتھ ساتھ تیری صورت کے بھی قائل ہیں کہ تُو سونا تیرا ماں پہ ہو سونا حسن کو وہ مانتے تھے تُو سونا تیرا ماں پہ ہو سونا تُو جے پاسے جائے کر میں کہا بہت اچھا بیان میں کی کر رہا ہے ایسے کہ اممہ عیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ بیان فرما دیا نے میرے ہجرے دے اندر سوئی ہتھوں چھوٹے گئی میں تلاش پہ ہی کر دیا لپ دی کوئی نہیں کیونکہ کردے اندر چراج نہیں سی کردے اندر چراج دے ایسی پردچ تیل کوئی نہیں سی اممہ بیان فرما دیے حضور علیہ السلام نے غریبہ دن آل زندگی بسر کی تھی غریبہ جیسی زندگی بسر کی تھی سلام ان پر کے جن کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا سلام ان پر کے جن کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا سلام ان پر کے ٹوٹا بوریا جن کا بچھانا تھا سلام ان پر کے جو ٹوٹے ہوئے ہجرے میں رہتے تھے سلام ان پر کے جو ہر وقت سچی بات کہتے تھے ساتھ ہی آپ کہیں صلی اللہ علیہ وسلم توجہ دھرا کریں لوگوں میرے مدنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم عیشہ کی نماز پاننے کے بعد تشریف لے کر آئے ایسا پیر ایسا پیارا پیر جو سادگی کے ساتھ زندگی بسر کر رہا ہے جس کے گھر میں اور سمان تو کیا تیل بھی موجود نہیں ہے اور ساری زندگی دین کے لیے وقت کی ہوئی ہے اسلام علیکم کہا معلوم ہوا کہ جب آپ حضرات کھر جائے کریں گھر والوں کو اسلام علیکم کہنا اپنی تہمین نہ سمجھا کریں گھر والوں کو سلام کہنا مصطفیٰ کی سنت ہے اسلام علیکم کہنے سے آپ کو نبی لیکیاں مل جائیں گی اور واہ علیکم سلام کہنے والوں کو دس نیکیاں مل جائیں گی ہم تو سلام بھی وہی کہتے ہیں جو نبی نے سکھایا بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ عربی کا سلام ہمیں پسند نہیں ہے مدینہ والا سلام پسند نہیں ہے مکہ والا پسند نہیں ہے بابا جو ہمارے حضرت نے لکھ دیا باقی سب چھوڑ دو یہی ٹھیک ہے پتلی پتلی گلے کدس کی پتی جو اردو کا ہے وہ بہتر ہے ہم کہتے ہیں درود ہو یا سلام وہ بہتر ہے جو محمد کے لبوں سے نکلا ہے کہو صلی اللہ علیہ وسلم ارے ہماری تو ہر بات مدینہ جا کر ٹوٹتی ہے ہماری بات کی نسبت مدینہ اور مکہ کے ساتھ ہے اللہ کے قرآن کے ساتھ ہے ہم تو عزام بھی وہی دیتے ہیں جو مدینہ میں آپ بھی ہو رہی ہے جو مکہ کے اندر آپ بھی ہو رہی ہے ہمارا مذہب ہمارا مذہب جو ہے وہ کوئی نیا نہیں ہے چودہ سو سال قرآنہ چلا آ رہا ہے جدید قسم کی ٹیکنالوجی اگر آپ اختیار کرنا چاہتے ہیں تو وہ بدت بن کر تمہارے لئے وبالے جان بن جائے گی دو ہی چیزیں ہیں جو تجھے پار لگائیں گی جو تجھے جنت میں لے جائیں گی ایک اللہ کی توحید ہے ایک مصطفیٰ کی سنت ہے جیڑا چھاٹے طریق نبی دا یہ نمہ طریق نکال لے اونی میری امت بچوں ایک ہاں مدینے والے سبحانہ اللہ توجہ درا کریں مجھو درا آگے چلائیں لوگو میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے قربان جائیں نور محمد کان فرنس ان سے پتا چل گیا ہم نبی علیہ السلام کو نور مانتے ہیں حضور کا چہرہ بھی نور نبی علیہ السلام کے قدم مبارک بھی نور اللہ کے پیارے پیغمبر کے بازو بھی نور نبی کی زبان بھی نور اس لیے کہ نبی آئے روشنی پھیل گئی اسلام علیکم کہا اتنا نور چمکا کہ عیشہ فرماتی ہے سیدہ عیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہا کہ اتنی لیٹ آگئی کہ میری گم شدہ سوئی مجھے مل گئی اتنی تو یہ آدھا گھنٹہ میں نے اسی بات پہ لگایا کہ نبی علیہ السلام آئے روشنی ہی روشنی آگئے کہو سبحان سپیکر کو دورہ پڑتا ہے کہو استغفراللہ جیسے چلتا ہے چلنے میں آپ کچھ بھی نہ مارے اس کو سٹیپ اچھی ہوتی ہے وہ نہیں ہوتی بزار سے لیلے پینتر پہ گئے توجہ درہ کریں یہ چلنا چاہیے توجہ درہ کریں لوگوں میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور حضور علیہ السلام کے نور کی بات میں آج کے سامنے کر رہا تھا پتہ چل گیا کل کو مولوی کہیں گے یا جناب علی اور بھی کئی بندے کہیں گے کہ جناب یہ تو رات نور بیان کر رہے تھے ہم نے کہا تمہیں غلط فہمی ہو گئی ہے ہم بڑا کچھ بیان کرتے ہیں ہم نے تمہاری بات مان لی کہ نبی نور ہے اس لیے نور محمد کانفرنس اب تم ہماری بھی ایک مان لو تاکہ صلاح ہو جائے مولانا وہ کیا کہ نبی بشر بھی ہے انصاف تو اسی کو کہتے ہیں نا آدھی ہم نے تمہاری مان لی آدھی تم ہماری مان لو ہم تو ویسے پہلے ماننے کے لیے تیار ہیں صلاح صفائی کرنے کے لیے تیار ہیں آپ ہی دور بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں ایک پیٹا چار رہی سے تھی جارا انہیں اعلان کیتا کہ میری شادی بادشاہ دے کار ہونی چاہیے اور اور لوگوں نے کہا کھلے کھائیں گا مار کھائیں گا ایک اعلان نہ کر بیٹھی انہیں کہا نہیں یہ بکری کانفرنس منقل ہے کونہ دے سامنی میں گل کر رہے ہیں ہاں حجے میں عام گل بات نہیں کیتی انہیں کہے ہو ہی نہیں سکتا کہنے کہا زبان بند کرو اتنا کم ہویا پیا اتنا باقی رہندا انہیں کہا کیا آنکھیں اسی ماندے ہیں وہ نہیں ماندے بادشاہ ہوں نہیں ماندے اسی ماندے ہیں ہاں اتنا کم ہویا پیا اے دین انشاءاللہ اتنا کم ہویا پیا اسی تے بننی جانے ہیں وہ نہیں ماندے دیکھو نور علیہ السلام لوگ لوگ ہم نور کے مخالف ہوتے ہیں نور محمد کے مخالف ہوتے ہیں تو کبھی آدھا گھنٹہ اس بات میں ہم تقریب نہ کرتے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر آئے تو روشنی آگئی اور ہم ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ تمہارا فیدہ اس میں ہے ساری کائنات کا فیدہ اس میں ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر کو ذاتی طور پر بشر تسلیم کیا جائے صفاتی طور پر نور تسلیم کیا جائے جگڑے سارے ختم ہوتے ہیں اس لیے کہ اگر نور ہی نور تسلیم کرے بشر نہ مانے پھر عیشہ کے شہر کیسے بن گئے یہ جواب دینا پڑے گا فاطمہ کے ابے والے ساتھ کیسے بن گئے جواب دینا پڑے گا اوہ لوگوں میرے پیارے پیغمبر کے ماں باپی تھے نور کے تو والدین نہیں ہوتے اور جب ہیں تو آؤ ہمارے ساتھ صلاح کر لو صفات کے لحاظ سے پیغمبر نور ہے ذات کے لحاظ سے پیغمبر انسان ہے اگر یہ میں اعلان کروں بے شک آپ مجھے گوڑی مار دیں لیکن اگر میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ اللہ کا قرآن کہتا ہے قُلْ اِنَّمَا آنَا بَشَرُمْ مِسْلُكُمْ يُوحَا اِلَيَّا اَنَّمَا اِلَاہُكُمْ اِلَاہُمْ وَاحِدُ اے میرے پیارے پیغمبر قُلْ آپ اعلان کر بھی جئے گا لفظِ قُلْ سن کر سارے مولوی آگے کہ شاید وہاں چنے پڑے ہوئے ہوں گے یا وہاں چھولے پڑے ہوئے ہوں گے موج لگ جائے گی چھوٹی عید بن جائے گی لیکن قُلْ قُلْ کے بعد جب ہم نے عید پرنی شروع کی تو کھسکنا شروع ہو گئے باغنا شروع ہو گئے قُلْ اِنَّمَا آنَا بَشَرُمْ مِسْلُكُمْ يُوحَا اِلَيَّا النَّمَا اِلَاہُكُمْ اِلَاہُمْ وَاحِدِ اے میرے پیغمبر ساری قینات میں اعلان کر دے قرآن قیامت تک اعلان کرتا رہے گا کہ میں انسان ہوں میں بشر ہوں رہی یہ بات کہ کیسے بشر اپنے جیسے تو باعث دنگفار اور لوگوں یہ بات تو کوئی مان نہیں سکتا اللہ نے خود کہہ دیا یوحا اِلَيَّا مالک الملک نے مجھے ایک ڈگری ایسی عطا کی ہے وحی والی ڈگری نبوت والی ڈگری رسالت والی ڈگری ازاز تمغا ایسا عطا کیا ہے ساری قینات کے انسان ایک طرف ہو جائیں پیغمبر کے قدموں کا مقابلہ نہیں کر سکتے اللہ تکمیر اللہ تکمیر اللہ تکمیر اللہ تکمیر اللہ تکمیر اللہ تکمیر پونے گیاراندہ آپ کی جان چھوڑ دی جائے گی اس لیے کہ بہت ساری دیرہ آپ نے خود کر دی ہے اور ہم نے جانا بھی ہے واپس توجہ درہ کرو انشاءاللہ سات انشاءاللہ لوگ پانچ میٹ زیادہ بھی ہو سکتے ہیں پانچ میٹ زیادہ بھی ہو سکتے ہیں انشاءاللہ لوگوں میرے مدلی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے قربان جائیں کتنا بلند مقام پر وردگار عالم نے عطا فرمایا نور نبوت کے بھی ہم قائل ہیں بشریت کے بھی ہم قائل ہیں حضور کے انسان ہونے کے بھی ہم قائل ہیں سید البشر ہونے کے بھی قائل ہیں تاکہ جہاں جہاں نور کا لفظ آتا ہے وہ بھی ہم مانتے ہیں ہم تو مانتے ای مانتے ہیں لڑائی اس سے کر جو نہیں مانتا ہے ہم تو مانتے ہی مانتے ہیں ہم دینا جو کرتے ہیں ہم دینا جا کے جنگ کر ہم دینا جا کے لڑائی کر ہزیدتے تیونا جنگ کر نواز نے بھی تھی آر کوئی نہیں ہاں جنگ کرانگے پر کارگلدیاں پہاڑیاں کے جیسے کوئی حریف قگڑی بھرا نظر نہیں ہوں سفید پگڑی والے بھی بغلے نظر نہیں آئے پگڑی سفید پر میں کچھ نہیں کہتا سفید ہم بھی بانتے ہیں لیکن توپی رہ کر پھر پگڑی بان کر پوری سنت ادا کرتے ہیں نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم تین سیادہ لگایا کرتے تھے پہلے ایک چھوٹا سرمال ہوتا تھا سنو بارک پر پھر ایک توپی ہوتی تھی تپڑے کی اس کے بعد پگڑی ہوتی تھی اللہ تبارک و بطالہ ہمیں ان توپیوں سے بچائے اور ہمیں بھی اللہ پگڑی سنت کے مطابق باندھنے کی توفیق عطا فرمائے کہو آمین بہرحال توجہ جدا کرو لوگو میں بتا رہا تھا آپ کی خدمت کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر آئے روشنی ساتھ لے کر آئے لیٹے ساتھ لے کر آئے اور ایک اور بات بیان کر دوئے کون بھاگا ہوا رہا ہے کون تیز تیز قدموں کے ساتھ تشریف لے کر آ رہا ہے کو سانس بھی چڑھا ہوا ہے یہ بات کر کون آ رہا ہے اس کا نام ہے جناب عبد المطلب یہ نبی اللہ علیہ وسلم کا دادا آ رہا ہے دادا جی آپ کس لیے پھوڑے جا رہے ہیں کہ مجھے ابھی ابھی آواز آئی ہے کہ کائنات کے اندر وہ پیغمبر آ گیا جس کا سب کو انتظار تھا راستے میں درخت سلام کرتے ہیں اور راستے میں پتھر سلام کرتے ہیں اوہ پتھروں تم مجھے کیوں سلام کر رہے ہو میں ٹھیک ہے بلدی یا مکہ کا چیرمین ہوں اور میں الیکشن کا بھی محتاج نہیں ہوں گوٹن کا بھی محتاج نہیں ہوں مجھے اللہ نے سرداریاں عطا فرمائی ہیں لیکن پہلے تم نے کبھی مجھے سلام نہیں کیا آج کیوں سلام کر رہے ہو وہ سارے کے سارے کہنے لگے جیتی خاطر کل کائنات بنی آج اس دی آمد آمد ہے وہ روشنی کا روشنی کا آگے ذرا ذکر ہوتا ہے جیتی خاطر کل کائنات بنی آج اس دی آمد آمد ہے جیتی خاطر دن تیرات بنی جیتی خاطر کل کائنات بنی آج اس دی آمد آمد ہے جیتی خاطر دن تیرات بنی آج اس دی آمد آمد ہے جیتی خاطر صلی اللہ علیہ وسلم علامہ دیوبند نبی علیہ السلام کی شام بیان کرتے ہیں تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے ایک رانک سی لنگ جاتی ہے اور لوگ کو طبیعت جذوات کے اندر آ جاتی ہے یوں محسوس ہوتا ہے کہ مکہ مدینہ آنکھوں کے سامنے آ گیا ہے جب اور لوگ تکرین کرتے ہیں مکہ مدینہ تو آنکھوں کے سامنے نہیں اب سات کلو حلوے والی پرات سامنے آ جاتی ہے زیانہ تو آنکھوں کے سامنے آ اے تکریر و благодар صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جوہ بن سرعت ripple دوجو طرعے ان توجو جناب باپا جی جا رہے ہیں البچہ تکریران آپ کہیں گے مولانا کہاں جا رہے ہیں جب پتا چلا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر تشریف لے آئے ہیں تو آپ مرکز ملاد کی طرف جا رہے ہیں کس طرف جا رہے ہیں مرکز ملاد اور مرکز ملاد آمنہ کا گھر ہے بس اور کائنات میں کوئی مرکز ملاد نہیں نہ کوئی ملاد چوک ہے کائنات میں جب طالبان آئیں گے ہم سارے بوڑوں کو کھار کر مسجد کو اللہ واسطے دے دیں گے جہاں جہاں بھی مرکز ملاد لکھا ہوا ہے نا یہ غرض لکھا ہوا ہے مرکز ملاد کیا ہے مکہ اور مکہ بھی سارا نہیں کونسا گھر بی بی آمنہ کا گھر تھوڑا سا آپ میری باتوں پر غور کریں گے نا گھر جا کر انشاءاللہ بہت ساری باتیں آپ کو سمجھا جائیں گی کیونکہ ہم تعصب کی بنا پر بات نہیں کرتے کسی کا دل دکھانے کے لئے بات نہیں کرتے بلکہ سمجھانے کے لئے بات کرتے ہیں کہ جہاں جہاں لکھا ہوتا ہے مرکز ملاد یہ بات بالکل نبی علیہ السلام کی توہین ہے حضور وہاں پیدا نہیں ہوا جہاں بورڈ لگا ہوا ہوتا ہے نبی علیہ السلام وہاں پیدا ہوئے جہاں بی بی آمنہ رہتی تھی اس لئے آج کے بعد اپنے علماء کو ملا ملانوں کو سمجھاؤ کہ ہمارے پیسے بھی آپ لوگ خراب کرتے ہیں ملاد چوک کوئی آج ہے عربیدان اس کو پتہ چل جائے کہ ملاد چوک کس کو کہتے ہیں تو وہ جناب علی بونجا کی بجائے بونجا سوکہ داخلہ مکہ میں بند کر دے مدینہ کے اندر سب کے داخلے بند کر دے گئے تو ہر چوک میں نبی کا ملاد بناتے ہیں نانا ملاد وہاں ہوا جہاں نبی علیہ السلام کائنات میں آئے اور اس لئے پروردگار عالم نے اس شہر کی قسم خائیلہ اکسیم بی حاز البالدی وانتہ ہلوم بی حاز البالد ووالد وما بلد اللہ فرماتے ہیں میں مکہ شہر کی قسم خاتا ہوں کیونکہ یہ شہر مرکز ملاد ہے حقیقتاً وہ گھر مرکز ملاد ہے اس کی نسبت سے چلو مکہ کو بھی کہلو لیکن لا اکسیمو بی حاز البالد وانتہ ہلوم بی حاز البالد میرے معبوب میں تیرے مکہ کی قسم خاتا ہوں یا اللہ کیوں اس لئے کہ یہاں بیت اللہ ہے فرمایا نہیں اس لئے کہ یہاں میدان ارفات ہے فرمایا نہیں اس لئے کہ مزدلفہ ہے فرمایا نہیں اس لئے کہ آب زمزم ہے فرمایا نہیں تو پھر آپ کیوں قسم خاتے ہیں اللہ فرماتے ہیں وانتہ ہلوم بی حاز البالد اس لئے کہ ان ذرات نے مکہ کے ذرات نے تیرے قدموں کی تلیوں کو بوسے لئے دیکھو اللہ کے پیغمبر کی شان ہی شان کوئی فتوہ نہیں لگایا نہ ہمیں ہمارے استادوں نے سکھایا ہے کہ فتوہ لگاؤ یہ علم سیکھے نہیں ہم نے اور لوگوں نہ ہی کسی کو گالی نکالی نہ ہی گالیاں ہمیں سکھائی گئی ہیں اس لئے ہماری تقریر میں بے فکر ہو کر بیٹھا کرو جیسی دکان ہوتی ہے سوتا ویسا ہی ملتا ہے جیسی دکان ہوتی ہے سوتا سوتا ویسا ہی ملتا ہے جہاں سبیر پاٹ ہوتے ہیں جنادلی بسوں کے آٹوز کی دکان پر وہاں وہ پرزے ملیں گے اور جو دکان سبزی کی ہے وہاں تمہیں گوبی اور شلجم ملے گا آلو ملیں گے اگر کپڑے کی دکان ہے وہاں سے تمہیں سردیوں کے جوڑے ملیں گے اسی طریقے سے جہاں تماثو کی دکان ہے دو کلومیٹر کے فاصلے سے بدبو شروع ہو جائے گی وہاں سے آپ کو تماثو مل سکتا ہے خشبو نہیں مل سکتی قربان جائیں علماء دیوباند کی دکان پر آپ کو عشق مصطفیٰ کا سوتا ملے گا یہاں آپ کو سنت مصطفیٰ کا سوتا ملے گا سنت رسول کا سوتا ملے گا فیقہ حنفی کا سوتا ملے گا اسلامی آئین اسلامی قانون کا بے باقی کا سوتا ملے گا اور اگر آپ سپاہیں صحابہ کی دکان پر چلے جائیں یہاں آپ کو صحابہ کی تقدس اور عزبت کا سوتا ملے گا اور اگر آپ چلے جائیں جنابا لی ختم نبوت والے دفتر میں وہاں کتابی کتابیں پڑی ہوں گی مناظر بیٹھے ہوئے ہوں گے وہاں ختم نبوت کے عشقہ سوتا آپ کو ملے گا اگر آپ چلے جائیں حرکت الانسار کے دفتر میں وہاں آپ کو جہاد ہی جہاد ملے گا وہاں آپ کو شہادت کی خشبویں آئیں گی اور اگر آپ سب سے بیزار ہو جائیں دونمنٹ کے لیے آپ چلے جائیں رائے ونڈ کے اندر تو آپ کو وہاں تبلیغ کی خشبو ملے گی تبلیغ والوں کی ہر شہر نرالی ہے ہر بندہ اللہ کے در کا سوالی ہے ہر بندہ اللہ کے در کا سوالی ہے ایٹمی ہے تصویح ایدرو جربی ستر ایٹمی ہے تصویح ایدرو جربی ستر بند کی آیا سارے انبیاء دے افسر شاہے دو جہان آیا آمنہ دے گر جہاں جہاں گشت ہوا بھاگا ابلیس ہے دیکھا جب آگئی رحمان کی پودیس ہے بن گا سچے ولی جو تھے پہلے میسٹر شرک کی غدودیں ہو گئے مندوں میں صاف ہیں بیداد کا خون نکلا آنتیں شفاف ہیں بیداد کا خون نکلا آنتیں شفاف ہیں تین چلوں والا چلا جب نشتر تین چلوں والا چلا جب نشتر تین چلوں والا بن کے آیا سارے انبیاء دے افسر شاہے دو جہان آیا آمنہ دے گھر پیار نہ کہہ دیو صلی اللہ علیہ وسلم تاکہ کامز کام جتے تاکہ آب جاندی ایک کھمبے کے لگے ہوئے سپی کرتے ہارن بڑی دور دور تاکہ واسٹ دے پہلے کم از کم صغیروں لوگ کی احتساب دے کرن جناب جو تسی بک بک کان فرنس ملکد کر دے رہن دے ہو اونا بچوں دے ایک قلبی نہ سنی رات نور بھی نبی علیہ السلام دا بیان کی تا گیا بس شریعت بھی بیان کی تی گئی رات نبی علیہ السلام بھی آمد لیٹا بھی بیان کی تیا گئیا جڑیاں اللہ نے عطا فرمائیا رب کہندہ میں آب بھی کملی والی رات نور لیٹا آتا کر دن آتا کلو کلو لیٹا لاندی لولنا بھوے اگے بجلی بڑی مہنگی ہوئی ہے اس واسطے کر کے ہم دیکھو گے لیٹا انتظام کی ہندہ بیان پاپا دھوڑیا جاریا سرطار مکیلا دھوڑیا جاریا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہو چکے ہیں اور اللہ کے پیارے پیغمبر جناب نفیش شاہ صاحب شکر ہے تلا خدایا میں تو اس قابل نہ تھا سنائیے یہ تقریر ہے کہ فرمیشی پروگرام توجہ درہ کریں لوگوں توجہ درہ کریں میرے پیارے پیغمبر آپ جناب موضوع سنتے رہیں درمیان میں کہیں کوئی بات آگئی تو ٹھیک ہے ورنہ اگر میں پرچیوں کی پیچھے چل پڑا تو موضوع گیا پھر اس لیے آپ موضوع کی بات سنیں تھوڑا وقت آپ کا اور لگے گا بات میں اگر آپ کو ایک دو سمجھ آگئی نا آپ کی بخشش کے لیے کافی میری بخشش کے لیے کافی ساری نیخل بخشی جائے گی یہی بات آپ کو اگر سمجھ آگئی کہ اللہ کے سوا حاج تروات کوئی نہیں خدا کے سوا مشکل کوئی نہیں بیٹا عطا کرتا ہے تو ایک اللہ بیٹیاں عطا کرتا ہے تو ایک اللہ اور کشتیاں تنارے پر لگاتا ہے تو ایک اللہ قرآن کریم بھرا پڑا ہے لیکن پڑھنے والے پڑھتے نہیں ہیں قرآن کو بند کر دیا ساتھ ساتھ غلافوں کے ساتھ لپیٹ کر اوپر رکھ دیا ہے جہاں ہاتھ نہ جائے صرف قسم کے لیے جنابر اٹھایا جائے لیکن سینے کے ساتھ کیا لگا لیا جان کی بن کے جوگن سرکار کی گلی اسلام توالی کے ساتھ نہیں پھیلا اسلام پینجو کے ساتھ نہیں پھیلا کلاسی کی موسیقی کے ساتھ نہیں پھیلا اسلام محمد کے قرآن کے ساتھ پھیلا اللہ کے ولی آئے تو قرآن لے کر آئے پیران پیر شیخ عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی تشریف لے کر آئے اللہ کا قرآن لے کر آئے سلطان بہو رحمت اللہ لے آئے اللہ کا قرآن لے کر آئے اللہ والے قرآن پڑھا کرتے تھے حضرت علی حجوری رحمت اللہ لے تشریف لے کر آئے لاہور کے اندر توحید پھیلائی اللہ کا قرآن لے کر آئے اللہ کا قرآن لے کر آئے آتنو دسان میں ولیاں دا شانی ہر ویلے پڑھ دے خدا دا قرآن آتنو دسان ہم اولیاء اللہ کے بھی قائل ہیں پھر کبھی موقع ملا تو شانی اولیاء اللہ پر خطاب ہوگا انشاءاللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اب جو موضوع ہے اس کے متعلق بابا تھوڑیا جا رہا بابا پچیا جا رہا بابا جی کی گرنے اوہ تودھے چیر میں نے مکہ دا سردار ہے آج کیوں تھوڑیا جا رہا فرمایا میں نے پتا لگا سرکاری بہبا قائنات جندر آگئے میں سیارت کر سرکاری بہبا قائنات جندر آگئے وہ جاتا ہے در پر نبی کو وہ دردر بلاتا نہیں ہے عبد المطلب آپ جا رہا ہے بھاگ رہا ہے دادا جان آپ جا رہے ہیں مکہ کا سردار بھی ہے یہ چپڑاسی بھی نہیں ہے کہہ رہا ہے کہ میرے پاس وقت نہیں ہے نبی کو یہاں بلالو کہو آستاب پھر خدیسہ دیوال پھرا پاک کملی والے بھائی آتر کہہ رہا ہے کہو آستاب پھر اللہ کدے کدے روز نہیں کدے کدے ساٹے والے پھرا پاک کملی والے غریبان دی قسمتے جگہ کملی والے اور تو آپ کیوں نہیں چاندہ اگر اسی ہزار لگتا ہے کدہ جائیے مولوی جی تو پھرے ویچ کے لی پیسے پورے نہیں ہونے تا کر کے ایتھے ہی نبی نسکتے پہیاں کہو آستاب پھر اللہ اور علماء دیوباند اے تبلیغی جماعت والے اصلی اہل سنت والجماعت اگر ان کو ٹرین نہ ملے ہوائی جہاز کا ٹکٹ نہ ملے دہری جہاز کا ٹکٹ نہ ملے تو یہ مکہ مدینے کو پیدل ہی چل پڑتے ہیں آشک 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 کو مسائل کی پرواہ نہیں ہوتی آشک کو مسائل کی پرواہ نہیں ہوتی پیدل ہی مدینے کو تشریف لے جاتے ہیں پیدل کیوں جا رہے ہیں کیوں جا رہے ہیں کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں جو اصلی محبوب ہیں وہ تو چل پڑے دھو اے پھئیوں آشک اللہ کھیر کر سیدھ نہیں جال اللہ تبارک بات اللہ سب کو اصلی عشق اتا فرمائے یہ بلابیں ہیں اور سچے عاشق آپ چل کر جاتے ہیں اور جاتے ہیں جناب علی مکہ کے اندر مدینے کے اندر جاتے ہیں آپ چل کر اور پھر خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ شکر ہے تیرا خدایا میں تو اس قابل نہ تھا میرے بیر سید نفیشہ صاحب مدد ذلو العالی فرماتے ہیں کہ میں تو اس قابل نہ تھا اور گرد گرد قابے کے پھر آیا میں تو اس قابل نہ تھا مددوں کی پیاس تو نے ساکیا کر دی ہے دور آپ زمزم قابل آیا میں تو اس قابل نہ تھا اور پیر ساکی اس ترتیب کو دیکھ کر میرے زندے سے یہ بات آگئی میں نے کہا طالبانوں سے ملا تو جھوم اٹھا میں سے آیا دور اسلامی دکھایا میں تو اس قابل نہ تھا دور اسلامی دکھایا میں تو اس قابل نہ تھا ہو گئی ساری دعائیں اس گھڑی میری قبول ہو گئی ساری دعائیں اس گھڑی میری قبول شہر قابل کا دکھایا میں تو اس قابل نہ تھا شہر قابل کا دکھایا میں تو اس قابل ایسا جہاد کا جذبہ پیدا کر دیا کہ ہم پڑے اٹھے جہاں نہ اٹھے ہمارے اپنے بچے لڑ پڑتے ہیں دو بچے میرے افغانستان سے اٹھ رہے ہیں تیسرے نے وارنہ دے دی ہے کہ یا تو بائی سار روپیہ خود دے دو وارنہ کسی سے پکڑ کر لے جائیں گے جائیں گے ضرور ہم دی آج کے لیے وہ آدمی باد میں آپ کو پکڑتا گھرے گا اور لوگوں توجہ درہ کرو شہر قابل کا دکھایا میں تو اس قابل نہ تھا شہر قابل کا دکھایا میں تو اس قابل نوریوں نے دی مبارک باد مجھ کو اس کھڑی نوریوں نے نوریوں نے دی مبارک باد مجھ کو اس گھڑی جب وقت چلوں کا لکھایا میں تو اس قابل نہ تھا اے وقت چلوں کا لکھایا میں تو اس قابل نہ تھا اس دوارہ ہے رائیگنڈ کا آپ جائیں گے نا میں بھی جاؤں گے انشاءاللہ ہاتھ کڑا کریں نارا تکبیر اتنا ہی ابرے گا جتنا کے دواحبیں گے اتنا تین بزن راشو ہوتا جا رہا ہے کئی نوری جادی جو ہیں وہ چارے لین پر کھڑے ہو کر ہی بھی ہوش ہو جاتے ہیں بڑی مشکل کر گسیٹ کر دور کرنا پڑتا ہے کہیں انجن اوپر سے نہ نکل جائے وہ لوگوں کو توجہ درہ کرو بابا جی جا رہے ہیں کس طرف جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرکز ملاد آپ جہاں پیدا ہوئے اس دھر کی طرف جا رہے ہیں جو آمنہ کا گھر تھا توجہ درہ کریں سرکار تحبہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لے گئے راستے کے اندر درختوں نے مبارک بات دی پتھروں نے مبارک بات دی اور حضرت آمنہ بھی بڑی خوش نظر آتی ہیں بابا جی بھی بڑے خوش نظر آتے ہیں محفل ملاد مناکد ہو گئی کیوں کہ حضرت عبد المطلب شان بیان کرنی لگ گئے بی بی آمنہ سننے لگ گئی جبریل امین محافظ کا انمیل بن کر باہر کھڑے ہو گئے اور کملی والے صدر بن گئے سبحانہ جلسے والی ساری شرائط پوری ہو گئی تو محفل ملاد کسے کہتے ہیں جہاں نبی بھی موجود ہو اور ملاد ابھی ابھی چند گھڑیاں ہوئی ہو کہ اللہ کے پیغمبر کائنات میں آئے اصل محفل ملاد اس کو کہتے ہیں بیان کرنی والا عبد المطلبہ کے بیٹی جب میں چلا آ رہا تھا مجھے درختوں نے سلام کیا اے مجھے پتروں نے سلام کیا ساتھ ہی بی بی فرماتی ہیں اببا جی میری بھی تو سنیں جب حضور پیدا ہوئے ایک ایسی لیٹ چہرہ مبارک سے برامد ہوئی کہ میں نے یہاں بیٹھی بیٹھی نے کیسر و کسرہ کے محلات دیکھ لیے نور محمد ہے میں نے یہاں بیٹھی بیٹھی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے ایسی لیٹ برامد ہوئی بیٹھی بیٹھی نے کیسر و کسرہ کے محلات اور اس کے کنگرے گرتے ہوئے دیکھ لیے یا اللہ کنگرے کیوں گرے باگے پتا چل جائے ساری کائناک کو کہ اب کنگرے سپر پاوروں کے گر چکے ہیں سکھا چلے گا تو محمد کی دبوت کا چلے گا سوچو حکمران موزرہ موزرہ صدر سنو شاہیچ قفن بھی نہ بنایا صدیق نے شاہیچ قفن بھی نہ بنایا صدیق نے کتنا بلند مقام ہے بھایا صدیق نے بھایا صدیق نے شانے مصطفیٰ شانے صدیق اپر سلاحہ مستاد حمد بھر عبوہ ہے عبوہ ہے مستاد حمد بھر عبوہ ہے عبوہ ہے نعمہ ہے جو بہن سلاحہ نعمہ ہے جو بہن سلاحہ بہت ساری طمنایں لے کر ایک صحابی حاضر ہوتا ہے اللہ کے نبی ہم غریب لوگ ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے قدم ہمارے گھر میں آئیں تاکہ ہمارا گھر بھی نور محمد سے منور ہو جائے صحابی نور محمد کانفرنس آپ ہمارے گھر میں تشریف لے کر آئیں تاکہ ہمارا گھر بھی نور محمد سے منور ہو جائے ہم بھی الیکشن کی دعوت دے سکیں عرشم اللہ کو آپ نے فرمایا کیوں آئیں دعوت کرنی ہے اے آپ کی انتظام ہو چکے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا میری ایک شرق ہے میرے ساتھ حضرت عبداللہ بن مسعود بھی آئیں گے وہ صحابی بڑے سادے ہوتے تھے کہ میں گھر سے پوچھ کر آتا ہوں کہ انتظام بھی ہے کہ نہیں میں پوچھ کر آتا ہوں گھر سے انتظام بھی ہے کہ نہیں یہاں ایک مولی بلائے ہو ہوتا ہے کیارہ آجاتے ہیں لبڑ کٹے میں پوچھ کر آتا ہوں بیوی کے پاس گیا نبی علیہ السلام تو فرماتے ہیں میں اکیلا نہیں آنگا میرے ساتھ میں رہے کہ یار بھی آئے گا بیوی کہنے لگی پھر سوچنے کی کیا بات تھی آنے کی کیا ضرورت تھی تم اسی وقت مان جاتے ہم فاقہ کر لیتے حضور کیا یار سیر ہو جاتا سیر ہو جاتا رک جاتا نبی علیہ السلام کو اجازت جب لی وہ آیا آؤ جی تشریف لے آؤ پکا کر کیا رکھا ہوا تا قدو اس نے قدو پکایا تھے وہ بھی شوروے والے حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں مجھے قدو پسند نہیں تھے لیکن جا میں نے دیکھا حضور محبت سے سبزی کھا رہے ہیں مجھے بھی قدو سے پیار ہو گیا نبی کو قدو سے پیار ختم کے اندر صرف قدو رکھا کرو حضور کو قدو سے پیار تھا جو عاشق ہے وہ قدو پیار سے یہ اگر میں جتا لہور نہ چھوڑ جائے مجھے بھی پر وہ لوگوں تو جو جھBSuns نبی علیہ السلام تو اسلام قدو بڑے محبت سے کھاتے ہیں پیار سے کھاتے ہیں عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میرا مزاج تو بیل ہو گیا کیونکہ جہاں کر دیا گرم گرما گئے وہ جہاں کر دیا نرم نرما گئے وہ لگایا تھا مالی نے ایک بار ایسا نہ تھا جس نے چھوٹا بڑا کوئی فوتا مجھے قدو سے پیار ہو گیا نبی علیہ السلام نے بڑے پیار سے روٹی کھائی اور صحابی نے بھی بڑے پیار سے روٹی کھائی ایک ہیلان ہوا تھا اونلی ون ڈس بس ایک پلیٹ ہویا کرے گی باقی نہیں پھر ایک پلیٹ کی دو کلو مرگا پر نئے ہو گئے وہ پلیٹ لڑ دیئے نہاں دیکھو سادگی اس کو کہتے ہیں آؤ پیارے پیغمبر کے اسلام سے سادگی سیکھو آؤ جناب علی کفید شہری سیفنی ہے تو صحاب اکرام کے واقعات میں آ کر پڑو صحابی بیان کرتا ہے میں بھی قدو کھانے لگ گیا پتہ چل گیا اور ہمیں بھی سادگی سے بڑا پیار ہے مولانا جلسوں پر آپ قدو کیوں نہیں کھاتے میں کے لوگ پکاتے ہیں ہم تو کھانے کے لیے تیار ہیں جو سبزی نبی کو پسند ہے وہ ہم کو بھی پسند ہے کہ کوئی ہے مثال جہاں سادگی ہو میں نے کہا میں ریبنڈ کے اندر گیا ایک مرتبہ گیا تقریر کرنے کے لیے تھا لیکن خیال آیا کہ چلو ریبنڈ جاتے ہیں علماء کو بھی دیکھتے ہیں ولیوں کی زیارت کرتے ہیں روٹی بھی کھاتے ہیں جب دسترخان بچ گیا ایک ہی ساب میں بیٹھ گیا محمود و عیاض نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز پتھان تقسیم کر رہے تھے تو کالی کالی روٹیاں دو میرے حصے میں آئیں وہ میں نے ایک طرف کر کے اچھی روٹی کو ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی پتھانے یہاں سے پکڑ لیا کہنے یہ لڑتی ہے یہ لڑتی ہے پہلے یہ کھانی پڑے گی پھر ادھر کو جانے دیں گی میں کہتے ہیں یہ جلسہ نہیں یہ ریبنڈ ہے کہو سبحان ہے اللہ اقبر کا علاج ہوتا ہے غرور کا علاج ہوتا ہے آج سی کا سبک دیا جاتا ہے نگاہیں چکا کر چلو یہ جناب علی ختم دیتے ہیں گھر کے حسن کا جیزہ لینے لگ جاتے ہیں اللہ تعالی نگ دو چھتر وارنے کی دو حریق ادا فرمائے آخری بات کر کے ختم کرتے ہیں جناب میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جدر سے گزرتے گئے روشنی ہی روشنی اور صحابہ اکرام دو دو سو حبی نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے باتیں کرتے کرتے بڑی دیر ہو گئی راستے میں پہاڑ ہیں حالات بھی خطرناک ہیں لہٰذا ہمارے پاس تو روشنی کا کوئی انتظار نہیں آپ اپنے نور محمدی سے کوئی کرن عطا فرمائیں آپ اپنے نور محمدی سے کوئی کرن عطا فرمائیں نبی علیہ السلام نے فرمایا ہائی پوڈ ڈنڈا تمہارے پاس وہاں ڈنڈا پیش کیا اپنے ہاتھ پھیر دیا سو ہم بھی کہتے ہیں ہاتھ لگنے سے وہ چھے سہلوں والی تارچ بن گئی وہ بہتری بن گئی اور اس سے لیت پر آمد ہوئی یعنی جس کو ہم نبی علیہ السلام کو منیر مانتے ہیں نور اور منیر میں کیا فرق ہے نور روح پہ ہے جو خود روشن ہو منیر اسے کہتے ہیں جس کے ساتھ لگ جائے وہ بھی روشن ہو جائے اللہ کے پیارے پیغمبر نور بھی ہیں روشنی بھی ہیں اور جس کو ہاتھ لگا دیا وہ بھی چمک پڑا اور جو تین سال پہ تین دن مصطفیٰ کے ساتھ غار بھی رہا اس کا سینہ کیوں نہ چمکا نہیں چمکا بہت چمکا ابو بکر صدیق کا سینہ کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار کا واقعہ پھر کبھی بیان کریں آخری بات کر کے پھر دعا مانگتے ہیں لوگوں وہ صحابی لیٹ لے کر جا رہے ہیں لٹھی روشن ہے دور تک لیٹ ہی لیٹ نظر آتی ہے آگے جا کر دو سڑکیں ہو گئیں ایک نے ادھر جانا تھا دوسرے نے ادھر جانا تھا وہ پریشان ہو گیا سوٹی تو تیری ہے اور میں اب کیسے جاؤں گا اس نے کہا چلو دیکھتے ہیں دیوے سے دیوہ جلتا ہے آوے سوٹی پر سوٹی کو رگڑتے ہیں سوٹی کو سوٹی پر رگڑا وہ بھی روشن ہو گئی سبحانہ ترجمانوں سننا اٹھا کر دیکھیں مولا بدر عالم رحمت اللہ اس حدیث پر بڑا سہر حاصل تفسرہ کرتے ہیں بڑے پیارے انداز میں یہ کتام میرے پاس بھی تھی کوئی مولوی لے گیا آج تک درنے کے لئے نہیں آیا یہ نہ کہیں کہ ہم سارے اوری اللہ ہیں کیونہ گھر ہمارے اندر بھی ہیں اور لوگوں توجہ درہ کرو توجہ ختم کریں بات کو وہ صحابی ادھر کو چل پڑا لیٹ ادھر کو چل پڑا لیٹ لوگ دیکھنے کے لئے آگئے بستی والے آگئے یہ کیا معاملہ ہے اور انہیں نور محمد کی شان بیان کی سارے کہنے لگے ہیں صبح کو ہمیں بھی ساکھ لے جاؤ ہم بھی کلمہ پڑھ کے زندگی کا چلہ لکھا کر آئیں اب تو جاتے ہیں میں قدا سبیر پھر ملیں گے اگر خدا لائے اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی میں نے تو دل جلا کے سر عام رکھ دیا وما علیہ اللہ